اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل کوکنگ ویدہ آزرین کا سکرائب نہیں کیا تو مجھے دکھر سکرائب کریں میل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی ریسپیز بنا سکھا سکیں جی تو ویورز اب ہم سکتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے مصر چاول اور یہ مصر چاول کیسے بنیں گے اس کی ریسپی کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں ممہ سے جی ممہ اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں میرے بین بھائیو تو آج ہم پکا رہے ہیں مصر چاول گرمیوں کے دین پکانے کا بہت زیادہ مسئلہ کیا پکائیں اب میں نے سوچا کہ مصر چاول ہی پکا لیتے ہیں تو بس مصر چاول پکا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں روزانہ یہی مسئلہ ہوتا کوئی بچہ یہ نہیں کھاتا کوئی کچھ نہیں کھاتا گرمیوں کو دل بھی نہیں کرتا کھانے کو کچھ چیز ایسی مسالے والی بھی میدے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس مسئل میں اس میں ڈال دیئے پریشر ککر میں تو یہ سارے ڈال دیتی ہوں پہلے آپ نے کچھ مطلب شامل بھی کیا تھا ککر کے اندر کہ جس سمپل آپ نے اس کے اندر مسئلی شامل کیا نہیں تھوڑا سا اوئل میں نے ڈال دیتی ہوں تو وہ سیڈی نا پھر اکھڑتی نہیں ہے گرتی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو آج ایک نئی ٹھیک مل گئی کھکر کے حوالے سے کھکر کی سیفٹی کے کہ اگر آپ اس کے لئے گھیشہ مل کر دیں تو وہ جونسا کو سیٹی کے اترنے خطرہ ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا تو امیدہ آپ کو یہ جونسی ہماری آج کی ٹیپ پر کافی یوسفول رہے گی اور آپ کو نہیں بات پڑھا چلی ہوگی تو ایسے مزید اچھی اچھی باتوں رسپی اس کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں ایک چمچ مرچ کا وہ یہاں روٹین کی طرح ہم آپ کو اپنا کھانا ایک چمچ وہ زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ سے تو ہم لوگ تو بس درمیانہ سمسالہ کھاتے ہیں میدے کی تکلیف ہو جاتی ہیں اس لئے ہم نے یہ ڈال دیا ہم میں اس میں پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ ساتھ سے پانی ڈال دینا ہے تو پھر میں ڈکن لگا کے یہ دیکھیں ساتھ سے پانی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے آل ڈالا تھا وہ اوپر آ گیا اس کی وجہ سے یہ سہی دے گا سیٹی جی تو فیورد یہاں پر جو ہمارے مسلے ہیں کئی لوگ ڈرتے ہیں ہمارے شہر میں بھی ڈرتے ہیں یہ لوگ تو پھر دال گلتی نہیں یہاں پر مٹھا پانی ڈالا ہے ہمارے تو موٹرے لگیویں کھارے پانی کی تو اس میں سے ہم نہیں ڈالتے وہ پانی کھارا اس سے دال گلتی نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے سیٹی بھی لگا دیا سارا کچھ ٹیار کر دیا اس کا ہم میں نے اسی نا آگ جلا کے نا گیس تو میں اسے رکھتے ہیں بس بھوٹ یہ ساتھ ریسپری ہے ہم لوگوں نے ایک ساتھ ڈال دی اور رکھ دیا یہ چاول میں چھکے نہ بھال لوں گی پھر آپ نے دھاؤں کی دال چاول In reality ریسپری ہے دال چاول ہی ہے آپ لوگوں نے اس کو پورا دیکھنا آپ لوگوں نے اس کو مسکمی کرنا اور سیکھنا کے مزدار یا کچھا ہوں یہ دال چاول یا کچھا ہی ہے وہ کیسے تھیار ہوں گے ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے تو ماما انتظار کریں گے اب تک جب تک بولے لگا سیٹی کے بولنگ کو انتظار کرتے ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں جانا ہمارے سے دے رہنا ہے تو میں آپ کو کھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پریسر ککر کو ٹھولے پر رکھ دی ہے فلیم بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں مطلب ہم لوگوں نے کیسے کی ہوئی ہے تو اب ہم لوگ اس کی سویٹی کا انتظار کریں گے جب وہ مطلب ہو جائے گی تیار تو وہ سیٹی بھجنا شروع ہو جائے گی تو تب تک ہم لوگوں کو انتظار کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہمارے سے جڑے رہنا ہے تو ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ لوڑتے ہیں اور اپنی ریسپی کو دیکھتے مزید کیسے بنے گی ابھی ہم لوگوں نے چاول بھی تیار کرنے کیونکہ آج کی ماری ریسپی مصر چاول کی ہے جو تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارا ککر ہے اس کے چیٹی بولنے لگ گئی ہے مطلب ہے کہ جو ہمارے وہ مصر ہے تو کریباً آپ کو کھو چکے ہیں تو پھر ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ باقی جو ہماری مصر کی ریسپی ہے اس کے ساتھ جو ہمارے چاول تیار ہو رہے ہیں وہ کیسے بنے گی تو آپ لوگوں نے ماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہ اسے کچھ کپ نہیں کرنا اور اگر بھی تک آپ لوگوں نے مجھے کسکرائب نہیں کیا تو مجھے کسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تک ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپی سکھا سکیں اور ان کے نوٹکشن آپ کو مل سکیں جی تو ویورز اب ہم لوگ اپنے ککر کو کھوڑ رہے ہیں دال دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بہت اچھی کھل گئی ہے ہماری دال جو ہمارے مصر ہیں لیکن ماشاءاللہ کتنے اچھے ہو گئے ہیں زبردست بہت ہی مزیدار سے یہ تیار ہو رہے ہیں تو ماما اب ہم لوگ اس کے تڑکے کی طرف چلیں گے تڑکہ تیار کریں گے اس کا لگانے کے لئے اسے میں دوسری طرف رکھ دیتی ہوں تڑکے کے لئے میں نے رکھے ہیں میں تو پیازوں کا لگا دیتی کئی لوگ تو لسن کا لگا دیتی ہے پریپی مرضی ہے جس چیز کا مرضی آپ لگا دیتی اب ہم لوگ گز کے اندر کوکنگ کو شامل کرنے لگے ہیں تو جیسا کہ ویورز آپ لوگوں سے ماما نے کہا ہے کہ ہم لوگ تو پیاز کا تڑکہ لگا رہے ہیں کچھ لوگ لسن کا بھی لگا لیتے ہیں تو چاہے اپنی مرضی آپ لوگ پیاز کا لگائیں یا لیسن کا لگائیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ اب لوگ ماما نے اس کے اندر کوکنگ کو شامل کر دی ہے اور پیاز ہم لوگ اپنے جو ہیں تڑکے کے لئے وہ یہاں پر تیار کر رہے ہیں دال پھر گریبا ہماری ہاہ خوک ہو چکی ہے اور ھم لوگ کچھ لوگ اپنیos ہے تڑکی کی طرف تگا کیا ہے یہاں پر ہمارے جو ترکے کے پیاز ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور پیاز ہمارے کچھ براؤن ہو گئے ہیں تو ماما نے اب اس کے اندر تکیبن ہافٹ ایور سپنزیرے کا شامل کیا ہے اور اب ہم ترکہ لگانے کے لئے چلتے ہیں بسم اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ و lies ہمارا ترکہ بھی لگ گیا ہے بہت ہی مزیدار سی خشبو آ رہی ہے ناظرین نے آپ کو بیان نہیں کر سکتی ماشا اللہ ماشا اللہ بہت ہی امدہ دیکھیں آپ دیکھنے میں بھی کتا مزیدار یہ لگ رہا ہے مصدر کا سالنٹ کی تھیار ہوگا ہے ٹی شوٹ کر کے دخاتے ہیں چاوالوں بال لیتے ہیں جی تو ویورز یہ جو ہماری ریسپی ہے یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اپنے چاوالوں کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم آپ کو ٹی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہم لوگوں نے آج آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم لوگوں کی ریسپی مصدر چاوال کیا تو مصدر جو ہے وہ ہمارے بن چکے ہیں اس کو ہم لوگ نے ترکہ لگا لیا ہے اور ابھی تک یقیناً آپ امیجنے کر سکتے ہیں کتنی زبردہ ترکی خشبو آ رہی ہے کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جائے اتنی مزیدار سی سمیل ہے اور مزا آ گیا موہ میں پانی آ گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم لوگ اپنی دوسری ریسپی جو کہ ہمارے ابلے ہوئے چاوال یعنی وائٹ ٹرائس ہیں ان کی طرف ہم لوگ آ گئی ہیں تو یہاں پر ممہ نے پانی رکھ دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم لوگ چاوال شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاوالوں میں ہم نے نمک بٹاو دیا تھا تو ویورز آپ لوگوں کو ممہ نے بتا دیا کہ ہم لوگوں نے جو ہمارا پانی تھا چاوالوں میں چاوالوں کو تیار کرنا ہے چاوالوں کو بالا دلانا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے نمک شامل کر دیا ہے یہاں پر ہمارے چاوالوں کو اب ہم لوگ تقریباً تیار کر لیں گے ہمارے وائٹ ٹرائس تیار ہو رہی ہیں اور آج کی جو ہماری ریسپی مصر چاوال ہے تو مصر ہمارے تیار ہو گئے اب ہم لوگ اس کو وائٹ ٹرائس کو تیار کر کے اس کی سرونگ کریں گے ڈیشورڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو امیدہ ویورز آپ لوگوں کو آج کی ہماری جو ریسپی اوشی لگے گی اور اچھی لگی ہے تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ ہی سے کوئی سکناتیں تب ہی آپ مزیدار سی ریسپی سیکھ سکتے ہیں اور اگر اب تک آپ لوگوں نے مزیدار سکرائب نہیں کیا تو مزیدار سکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تک کہ ہماری ہرانی ویڈیو کو مل سکیں اور آپ اس کا کہ مزید اچھی اچھی ریسپی آسانی اپنے گھر میں بیٹھے سیکھ سکیں یہ بہت آسان ہے اور بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لئے اور بیگنر کے لئے جو مطلب سیکھ رہے ہیں جو ہیو نیو مطلب کوکیچر میں آئے ہیں ان کو کوکنگ نہیں آتی تو بہت ہی ایزی ہے مطلب ہم لوگ بہت آسانی سا آپ کو سمجھا رہے ہیں تو اب تک ہمارے چاہلوں کو یہاں پر اوبالا آ رہا ہے ہم لوگ ویڈ کرتے ہیں پھر دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی دیکھیں پک رہے ہیں ہمارے 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 تھوڑا سا کنی رکھیں تقریبا تھوڑا سا اور پک جائیں کچھیں ہیں ابھی تو پھر نہ ہم چھوڑ لیتے ہیں جی تو ناظرین آپ بہت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو وائٹ رائز وہ تیار ہو رہے ہیں تو ابھی تھوڑی سن کے در پسر اور ہیں تو مزید ہم انہیں تقریبا پانچ منٹ اور پکا لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کے سامنے ان کو نیچوڑ کر تیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے وائٹ رائز ہیں وہ کیسے بنے ہیں بہت اچھے بنے ہیں کہ کلہ کلہ دانا اور کھلے کھلے سے چاول اور جو ہمارے مصر کی ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے ریسپی کو پورا دیکھنا ہے اور اچھے نوڑ کریں تو ہم نے چاول نے چھوڑ لیا ہے اسی پہر لیا ہے یہ چیزے بردست ہو گیا دیکھیں ماشاء اللہ زبردست ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب تھوڑا سانہ میاں اوئل بھی ڈال دیتی اس میں اب اس پہ زیادہ اچھے ہو جائیں گے شاہین بھی آ جائے گی ان کے اندر ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا دیکھیں ہمارے چاول جو ہمارے چاول ہمارے چاول دم پر لگا دم پر لگانے کے بعد دکھاتے ہیں جب ہمارے چاول تیار ہو جائیں گے ہمارے چاول ہمارے چاول ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں ممہ انہیں ریش آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے دسترخان بھی سجا لیا اپنا تو ہم لوگ ساتھ ہی پھر کھانا بھی کھا لیں گے اور امید آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے دیکھیں کہ ہم مزیدار یہ جو ہمارے مصر کی دال ہے یہ تیار ہو گئی ہے دیکھیں بہت ہی مزیدار تو ممہ نے اس کو ڈی شوٹ بھی کر دیا اور اس کی سرونگ جو ہم لوگوں نے کیا ہے وہ ہم لوگوں نے کیا ہے وائٹ رائز کے ساتھ تو وائٹ رائز بھی جو ہمارے تیار ہو گئی ہیں ہم لوگوں نے آپ کو دکھا دیا ان کو کیسے ہم لوگوں نے بوائل کیا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہیں یہ اکیلا اکیلا دانا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزیدار ہیں اور شائن بھی ان کے اندر کتنی زیادہ آگئی ہے کیونکہ ممہ نے اس کے اندر اوئل شامل کیا تھا اس کو بنانے کے بعد جب ہم لوگوں نے اس کو نچوڑ لیا دیکھیں بہت ہی مزیدار آج کی جو ہماری ریسپی تھی اس کی مصر اور وائٹ رائز کی مرد دیں اور ہمارے ساتھ سکرائب کرنا مببولیں اگر آپ لوگوں نے بھی اکیلا ساتھ سکرائب نہیں کیا تو دوسرے ساتھ سکرائب کریں میرا آئیکن پر کلک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ویورز دیکھیں یہ لینجی اب ہمارا دستر خان بھی ساتھ چکا ہے اور ماما نے یہاں سرونگ بھی کر دیا دیکھ کر مو میں پانی آ رہا ہے بہت ہی مزیدار یہ جو آج کا ہمارا لینجی ویور اور یہ تو ماما نے سونے پر سوہاگا کر دیا مطلب گریمی کے سیزر میں تو سلاد ہو اچار ہو کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے تو زبردست ہو گیا یہ لیں چاولوں پر میں ڈال دیتے ہیں ماما نے یہ چاولوں کے اوپر بھی جو ہمارے مصر ہیں ان کو ڈال دیا ہے ویورز یہ تو بہت ہی مزیدار سی رسپی تیار ہو گئی ہے دیکھیں جو ان کے دال کے لوگرز ہیں ان کو دالیں بسند ہیں جن کو مصر بسند ہے وہ تو بہت خوش ہو جائیں گے تو یہ ماما آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور جلدی سے بتائیں آپ ہمارے ناظرین کو بہت مزید کے بنیں آپ بھی ٹرائی کریں جی ویورز آپ لوگ ضرور اس کو بنا کر ٹرائی کریں دیکھیں میں آپ کو کلوز اپ دکھا دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ جو ہمارے مصر چاول ہے ساتھ ہم لوگوں نے اچار بھی رکھ دیا ہے تو یہاں ماما نے اس کو ٹیسٹ بھی کر لیا ہے بہت ہی مزیدار ہے ویورز امید ہے آپ کو ماری آج کی ریسپ اچھی لگے گا اچھی لگے تو ہمیں لائک کر شیئر کریں کومن کرنا مت بھولئے گا ہمارے سے سسکرائب کریں تو ویورز یہاں پر چھوٹی نے نوٹی بھی بنا لی تھی تو آپ چاہے تو آپ چاول کے ساتھ کھا لیں چاہے آپ لوگ اس کو روٹی یا چپاتی کے ساتھ لے لیں تو یہ آپ کا اپشن ہے ہم لوگ نے آپ کو دکھا دیا ہے کیونکہ ہم لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہم لوگ نوٹی بھی بنا لیا ہے چاول بھی بنا لیا ہے جیسی آپ کی مرضی ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں دونوں طرح سے ہی بہت مزیدار ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے دیکھیں کتنی پیاری روٹی پکائی ہے مطلب باریک روٹی ہے پھلکا ہے بلکل بنایا ہے تو ہم لوگ گول طوی پر بناتے ہیں ہم نے اسی طویب روٹی نہیں بناتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے جو مطلب گول باریک چھپاتی ہوتی ہے جو پھلکا پنجابیوں کا وہ کیسے بنتا ہے تو آپ لوگ اس کی سرونگ ہم لوگوں نے آپ لوگ کے سامنے کر دیا آپ اس کو ضرور ٹیسٹ کریں اور ہمیں فیڈبیک دیں اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ریسپی تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اور ہماری ریسپی کو لائے کو شکرنا مر بھولئے گا ہمیں دعا میں یاد کی اللہ حافظ